نو بھی ان نوجوان کا در سرگی والا واقعہ ساتھ سنا دے ہو اسے دنہیں قبیدی پرین کری وہ عفت کا بپرنت ہونا توڑے زوپنی دو چار میں بہت سے سنا دے تو بجو ہے بہت سے آگے اسے تلہوری ہو آسانی نہ سمجھ جاؤ گے تاکہ ساعت اسی حاضر ہی دے دے ہونا بھی دے نہیں قدمہ والے مبارکہ والے پاسی گرہ ہو جھ رہے گے تو کافی لاحفر اسی اسی یا چاریس دن بیٹھ کے نا حضرت خاجہ مہینud دی چیف کیا جو میری سجد رحمت اللہ علیہ نے گئی تو کام فرمایا داتا پیانے اپنی قبل ہے ان برچو فرما جامعین نتیر ساتھ انہوں نے دوستان کتب بنایا کی بنایا کتب کی بنایا یہ سارے بولو نو کی بنایا کتب اگر میں کتب نہیں تاریفات کرتے الحمدللہ بہترکار کی کتب کینوں کہتے چکی چلا دیاں سانا تو چکی دے دو پاتھ ہو دے سر پتھر دے اوپر دے لکڑی دے کلیوں پر وہ لکڑی دے کلی نو کتب کیا جیڑا کلی دے نال دانا لگ جانے سینہوں کو پی سدا دے سی اور اگر کتب نو کو کھیڑ لگے چکی چل دی اولیاء اللہ چکی دے کتب انہوں کہتے ہیں جیڑا چکی دے کتب دی طرح بیور اور شہر دا نظام چلاوے تکی دا نال لگ جانے سینہوں سبان اللہ انہوں کتب کیا سبان اللہ ہر علاقے دا علیہ دا علیہ دا کتب ہوتا ہے اس کی دنیا ذاری سے نظام کی سمجھنے آکے شاید کوئی ایم این اے ایم پی اے وزیر صاحب ہے بی پی او ایسی او ساڑھے علاقے دے کھر مہن صاحب ناظر صاحب یا کونسلر ساڑھے علاقے دا نظام چلاوے میں حقیقت میں مگر اصل حقیقت میں بھی کہ روحانی جبنی دنیا جہاں ہر علاقے کا نظام چلانا اس علاقے سے خطفی ڈیوٹی ہوں میں ہور اسحان کر کے مثال نالوازے کر دیم حضرت خانجہ نظام الدین اولیاء شیخ المشایخ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ مرید نے آکے ارض کی تھی حضور دلی شہر دا نظام بڑا ڈیلہ دلیلہ پہ چلتے فرما ہے آج کا دلی تا خطف بڑا ڈیلہ ہے حضور کون نے فرما ہے او دلی گیر تے خرگوزے پہ آویچہ دائی او اصل اچھے دلی تا خطف بھی دائی مرد بے دیکھتے آج دیا ہوئی مرید آکے کہا بابا جی خرگوزے چکتے کراؤں آپ نے ایک خرگوزے دی آنکھ کٹ کے تے انہوں دیتی بابا جی دوسرا فیش کی تا او بھی ساٹھ دیتا کہا لگا ایتھ ٹھیک ہے ایتھا چک کی تا او بھی ہاری لکان چک کر گیا مرید آکے ادردہ خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ جو عجب کردہ بندہ واقعی ٹھیک ہے چاندیل بعد ہوئی مرید آیا کہا لگا حضور دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل گئے فرما دلی تا خطف تبدیل ہو گئے بڑا سخت کتب آئے ہیں حضوروں کاؤں نے فرما دلی گیڑتے شربت پہ اویچا تھا ایک اصل او دلی تکت ہو گئے کہ مرید جا کے کہہ لگا بابا جی شربت چکتے کرا ہو کہا آپ نے تھوڑا یہ شربت دیتا بیچہ دن کا ڈال کے روڑ دیتا کہہ لگا ہے خراب ہو گیا ہور چکتے کرا ہو گیا بابا جی تھپڑا مار کے فرما لگے سارے خربوزیں پہ چنوالے سا مجھے لی فہان اللہ یہ ہر علاقے کا خطب والیاں کے بیادہ ہوتے او دیادنا حضور غوث فاق نے جڑا چور نے خطب بنا دیتا سی کہ اوی باقیوں سناوں سے لفی گلو جو میں پھر واپس لوٹا ہوا داتا پیہ نے فرمایا جامعین و دین سنتین پورے ہندوستان پر خطب بنایا آپ پڑ دے جارے گنج بخشے فیضی آدم مدھرے رورے خدا ناکسان را پیڑے کامل کاملہ را جا کے بابے نے اجمیر دیکھتی پہ انتے ٹیرے لگا لے پر اتنی رات جوہان سا وقت حکمرانی جا کے درہ اے ولی آیت درہ مقابلت کر چاہتو کر آکے فیضا جو مٹھی وقت کی تھی کہہ لوگا بابا یہ ولی کے دس میری مٹھی نے چکیئے تو بابا جی نے اے انج آنکھ بند کی تھی الٹی سی چال چلتے ہیں دیوانگاہ نے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے دنیا دار بکھاوے آنکھ کھول کے بھی کرتے ہیں اللہ والے بکھاوے آنکھ بند کر کے بھی کرتے ہیں آپ نے آنکھ بند کی تھی مراقبہ کر کے تھی اٹھا کے نگاہ فرما لگے گنگا جمنا تریاما جو ریت لے کے آیا ہے انہیں ایک مٹھی کھولی تیویچ ریت لے فرما تو کافی رینا فیضا جو مقدرہ چی ریت لے آپ نے ایسرا مٹھی وزا کی بند کر کے فرما تو یادوگرہ پہ مردہ سنیدی مٹھی چکی ہے انہیں مگتر پڑھ کے بڑی پروات کی تھی کہہ لوگا بابا جی پتا نہیں چلی آپ کی تھوکھی لے کے آئیو آپ نے اٹھ کی کھولی تیویچ گلاب تب کھول فرما تو کافی رینا فیضا جنہ چلائے کے آیا ہوتے تو جاہی نہیں سا ساکتا خاجہ صاحب لوگا نو بلا رہے تبریغ باز دی کہ میں انہوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کرا ہندو قریب نہیں آ دے تردے نے کدرے پاپا کلمہ نہ پڑھا لے ساڑھو کدرے ساڑھا تین دو کافیل نہ کر دے خاجہ صاحب نے بیکھا کے کہ میں انہوں تبریغ کران گا کرب جناؤں گئے تو کیوں ہے مسلمان عمر گئے یہ روز منظوری چھے جان دے دکھا ہے مندر چھکر دے کیوں نے خاجر دی نماز پڑھ کے بابا تھی جا کے سگینیاں تے مندر دیاں بیٹھ گئے اندر ریکھا تے اندر ہندو دول واجے تبلے بجا کے نہ سرگیاں بجا کے تے اپنی پوجہ پاٹھ کر دے آج بھی تو صاحب کیا ہندو عیسائی یہودی لوگ ہندیاں بجا کے دول کی بچا کے اپنی پوجہ پاٹھ دے عبادت کر دے اس ہی مسلمان کی اذان پڑھ کے بلانے نہیں گھنٹی ہیں کہ سازنہ بلان دے کہ عبادت دے خاجر صاحب نے خیال آیا کہ کہ سازنہ بڑا پیاد کر دے کہ عبادت میں سازنہ کر دے کہ ہو بے نا ہے میں بھی سازنہ جام آمد اس سازنہ سننا مر گئے میں اپنا پینام سنا دے قریب تھے آمد رات و رات بار جب بابا جی نے بیٹھ کے لئے سرگ بنا لی کی بنا لیا سرگی کیوں دی میں نے نہیں پتا رہا مگر میں جگہوں گا لکت کی کتابہ ہوتا پہاں کی بیٹھا پڑھے سریر لکت کی پہلی کتاب سرگی کی آسفیہ میں پڑھے آیا کہ جنہیں پہلی بار سرگی بنائی انہیں دیکھیا کہ اللہ نے انسان دا سار گول بنائی انسان دا سار گول اور انگل قطل و وجود وجود جس اپنے اپنے چکے انہوں آنگل کہتے ہیں انہیں دیکھیا کہ اللہ نے انسان دا سار گول بنائی انسان دا سار سے اللہ نے دو ہوند دار دی طرح بنائی کہ جدو گیل دیمنا پھر سر نکل دیم کچھ ہے میں یہ میں دا سار بجار بنانا ہے انہیں سار دی طرح ان پر گول گول نیچے انگ دی طرح لبا جا سار لکھنی دا بنایا انہیں بے چوتے ہیں لکھے دیا تارا پرویوں پر جدو گھوڑے دے والا چھیڑ دے سانے انہیں چسپر نکل دے سانے خدا ناموں نے رکھا سارنگی سارنگی یہ لفظ بگڑ کے سارنگی بڑھ لیا بعد لوگ آخروں نے سنیا کہ سارنگی جو چکے سورنگی اس وقت انہوں کے لئے سورنگی تو سارنگی سارنگی سورنگی جو بھی نام بابا جی نے سارنگی بنا لی بابا جی نے سارنگی بنا لی بجیہ نرستہ مندر والداندہ سی نفتہ بابی کھا دی کلی پا لی سجر دی نماد پڑھ کے بابا جی سارنگی لیکن کلی کے بندر بیٹھ میرے اکھیاں باتھ کے بابا جی سرنگی بجا رہے ایسی سورنگی سے پانا بابا سرنگی بجا رہے کہ جھڑا ہندو sabe a disturbance وعندر والداندہ سومت موت خری بیٹھنگی جھڑا مجھڑ نہیں بیٹھ جا رہے جھڑا مجھڑ نہیں بیٹھ جا رہے اکھیاں اکھیاں بان کر کے سرنگی بجا رہے سبحان اللہ موسیقی 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 آج ہندو میں پہلی بار اٹھنا لمحہ سجدہ کیتا اور پچھلی سب جو کہ ہندو بابا ہٹھ کے کھلو گیا کہ کہنا گیا بابا اے سجدے جیسے بڑا لطف ہوند ہے کہتے ہی سرنگی بجاوے تھے سواب جاتا ہے آقا جینا خیال آئے ہیں انہوں نے سجدے تو بھی لطف ہوند لگی پہنو دیتے دنوں دنیاں ہی بدل گئی اٹھ کے پھر بابا سلام کرے آپ کہ بابا جی سرنگی نا کے بیٹھ گئی اٹھ کے پھر بابا سلام کرے آپ تاپڑا مabile کبھیوں بول بول جڑیاں بولاں دین دین باجارے آئیں آپ نے سرنگی رکیاں فرمایا اور پڑو لا amount لا حال اللہ حول اللہ مرشدہ چپر مرشدہ والا پڑے نا اللہ اللہ محمد رسول اللہ ہی دعا نے کلمہ پڑیا مسلمان ہو گئے بابے نے سرنگی وجہ کے قریب کر لیں کلمہ پڑا کے مومن بنا لیں پھر قرآن پڑا کے ولی بنا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ جاؤ راتے چار بجے جا کے داتا صاحب ایک نا جڑے قرآن پڑ کے ولی بنا جو ندیہ کبران تے جبھی قرآن ہی پڑے آیا جو تسی چاہتے ہو دوڑیاں کبران تے قرآن پڑے آیا جا بہتے ہیں اپنی اولادہ نا قرآن پڑھا تاکہ دوڑیاں آئیدہ نسنا دوڑیاں دے رہے آتے تو دوڑیاں کبران تے قرآن پاک پڑیا کرنے دوڑیاں کبران